فیصل آباد میں سی ٹی او کے پی آر او محمد آصف نے دھند میں سیفٹی ڈرائیونگ کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی اور لائسنس ایشو نہ ہونے کی وجہ بتا دی مزید جانتے ہیں تارک بھٹی سے جی بلکل اس وقت میں مجود ہوں سی ٹی او آفیس میں ہوں اور آج ہمارے ساتھ مجود ہے سی ٹی او صاحب کے پی آر او آصف صاحب جیسا کہ بڑھتی ہوئی دھند کے ساتھ روڈ ایکسیٹنڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو آئی ایم آصف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سموگ کے حوالے سے ان کی جو حفاظتی تدابیر جو عوام کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ دھند کا سیزن ہے ان دنوں میں کافی زیادہ سموگ اور دھند کی وجہ سے بعض جگہوں پہ ویزبیلٹی زیرو بھی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے شہریوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ دھند میں چلتے وقت فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور جنہوں نے فوگ لائٹ نہیں بھی ہے وہ اپنی لائٹ کے اوپر یلو پیپر لگا لیں تاکہ عارضی طور پر بھی ان کا وہ سسٹم چل سکے اور دھند میں ان کا ٹریول آسان ہو سکے دوسرا حادثات کے لیے ان کو چاہیے کہ کافلے کی صورت میں اپنا سفر کریں اور جو ہم لوگ اپنی ٹریفک ایڈوائزری جاری کرتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ کہ دھن کے وقت میں موٹروے بند ہوتی ہے اور جیٹی روڈ استعمال کرنا پڑتا ہے تو ہمارے شہریوں کو چاہیے کہ وہ کافلے کی صورت میں گاڑیوں کو بنا کے چلیں تاکہ ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے ٹریفک سٹاف کو دھن کے ٹائم میں موٹروے اور اہم چوکوں پہ ان کی نفری بھی زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے ہم آصف صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کو لائسنس ایشو کیوں نہیں ہو رہے کیا ٹیکٹوں کا مسئلہ پڑا ہے کیا یہ معاملات ہیں آئیے ہم آصف صاحب سے پوچھتے ہیں جی بلکل ہمیں اس چیز کا بڑی اچھی طرح دراکھ ہے ہم اپنے ہمارے انڈ سے ایس سچ کچھ نہیں ہے ٹریفک پولیس کا عملہ بھی موجود ہے اور جو بھی ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ ہے ہمارا لائسنس بلوگ بھی اوپن ہے آپ اس کا ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن جب تک پوسٹ آفیس سے ڈاک ٹکٹ نہیں ملیں گے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے وہ ٹکٹ کی وجہ سے یہ پینڈنگ ہوا ہے جیسے ہی ٹکٹ آتے ہیں ہم اپنے سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ بلکل یہ میسے عوام کو کنوے کریں گے تاکہ وہ آکے اپنا لائسنس بنوا سکیں جیسا کہ عصف صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جیسے ہی ٹکٹ آویلیبل ہو جاتے ہیں موجود ہوں گے تو اسی وقت ہم سوشل میڈیا پہ بھی ان کو پبلک کو بتا دیا جائے گا کہ وہ آکے اپنے لائسنس بنوا لے اور سموک کا ان کا یہ میسیج تھا کہ ایک کتار میں رہیں ایک جھنڈ میں رہیں اور لائٹنگ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ حاصلات میں کمی آسکے جی